اسلام علیکم ویورز میں مزاملوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ فریڈم آف رائٹس کی بات تو آپ نے بہت سنی ہوگی یہ الفاظ ان کے چرچے آپ نے بہت سنی ہوگی مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان تہتر چوہتر سالوں میں پاکستان میں کھل کے بولنے کی کسی کو اجازت ملی ہو کوئی صحافی کوئی جو ہے وہ میڈیا چینل جس کو کھل کے بات کرنے کی اجازت ہو اور وہ کھل کے اپنا موقع پیش کرسکے اس کو کسی قسم کی کوئی رسٹرکشنز نہ ہو کوئی اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہ ہو ایسا اس ملک میں کبھی ممکن نہیں ہوا آپ زیاؤلہ کا دور دیکھ لیں آپ پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھ لیں آپ یایہ خان کا دور دیکھ لیں آپ فیلڈ مارشل عیوب خان کا دور دیکھ لیں آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کا دور دیکھ لیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا دور اس کو ہمیشہ اس لیے یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دور کے اندر جہاں اکاؤنٹیبیلٹی نے بڑی پھرتی کے ساتھ آپوزیشن کے رگڑے نکالی ہیں وہیں پر اس اکاؤنٹیبیلٹی نے صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا اس اکاؤنٹیبیلٹی کے سسٹم کے ہتھے چڑھنے والے جو صحافی ہیں وہ اب بہتر یہی ہے کہ صحافت چھوڑ کے اللہ توبہ کر لیں گھر میں بیٹھ کے تسبیح نکال لیں دم درود کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ صحافت کے اوپر جو کالک لگ چکی ہے جو بلیک قسم کی جو کالک لگی ہے وہ شاید اب سرف ایکسل سے بھی نہ دل سکے شاید سن لائٹ سے بھی اس کے داک جو ہیں وہ صاف نہ ہو سکیں شاید برائٹ سے بھی اس کے داک صاف نہ ہو سکیں ایک جی پاکستان میں ٹرنڈ چل چکا ہے کہ صحافیوں کی آواز کو کیسے دبانا ہے صحافیوں کے پر پربندیاں کیسے لگانی ہے صحافیوں کے پر مقدمات کیسے قائم کرنی ہے رات کو دن دہاڑے کوئی بھی صحافی گھر میں بیٹھا ہے چار دیواری کے تقدس کو پامال کر کے گھر کے دروازے توڑ کے اوک گئے اوک گئے دروازے کھولے اور جا کے صحافی کو ریسٹ کر لیا یہ وزیراعظم صاحب کا جو دور ہے یہ اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ اتنی رسٹرکشنز جو ہیں وہ مشرف کے دور میں بھی نہیں لگیں اتنی رسٹرکشنز جو ہیں وہ زرداری صاحب کے دور میں بھی نہیں لگیں اتنی رسٹرکشنز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی نہیں لگیں ایون کہ یہ دور اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس دور میں جو جنرلزم ہے اس کے اوپر جو حملے ہوئے جو ازادی صحافت کے اوپر حملے ہوئے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازادی صحافت کا گلہ دوبانے کی کوشش کی گئی اس دور کو ہمیشہ جو ہے وہ سیاہ دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا وزیراعظم صاحب بھی شاید اس کو یاد رکھیں گے اب کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے اوپر یہ ڈسکشن کرتے ہیں دو صحافی ہیں ایک عمران شفقت صاحب ہیں بہت ایک پرامیننٹ جنرلسٹ ہیں بڑے بہت سے جو میڈیا چینلز ہیں اس کے اندر انہوں نے کام کیا یوٹیوب کے اوپر ایک بہت بڑے یوٹیوبر بھی ہیں تیلنگز وید عمران شفقت کے نام سے ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے اس کے پر وہ بہت اچھے جو ہے وہ پولٹیکل انالیسس کرتے ہیں اپنے سیاسی تجزیے پیش کرتے ہیں اور دوسرے صحافی جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے جو صحافت کے جو استاد ہے حامد میر صاحب ان کے قریبی ان کے جو ہے وہ بھائی ان کے قابل ترام بھائی جو ہیں عامر میر صاحب یہ دو صحافیوں کو جی ایف آئی اے نے جو ہے وہ گرفتار کیا اور ایف آئی اے نے کیوں گرفتار کیا اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو ایف آئی اے کی جانب سے پریس ریلیز آئی ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوئے وہ میں آپ کو پڑھ کے سننے جا رہا ہوں آج مورخہ سات اگس دوزارکس ملزم عمران شفقت اور عامر میر کو بلتر تیب ایف آئی آر نمبر فلان فلان میں گرفتار کیا گیا ان دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات عالی عدالتی ججوں پاک فوج اور خواتین سے متعلق تسحیق آمیز رویے رکھنے پر درج کیے گئے سنتے جائے گا کہ یوٹیوب پر چڑنے والے چینل گوگلی نیوز اور ٹیلنگز وید عمران شفقت کے نام سے ایسے پیغامات اور پروگرام نشر کیے گئے جس سے قومی سلامتی کے اداروں اور عالی عدلیہ کی بنیاد کمزور کر کے عوام اور ان اداروں پر اعتماد کمزور کرنے کی کوشش کی گئی سبحان اللہ اور مزید خواتین کے ساتھ تسحیق آمیز رویہ رکھا گیا دونوں ملزمان کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا تاہم تفتیش جاری ہے آئندہ ملزمان کے خلاف مزید ثبوت اکٹھے کر کے چلان عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے پریس ریلیس جاری کیا فائیہ نے ان کو جی گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے چند گھنٹے بعد جو ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ جی ان کے خلاف جو ہے وہ چلان عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا آئندہ جو ان کے خلاف جو چلان ہوگا وہ عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اب ان کو گرفتر کیوں کیا گیا دیکھیں یہ جو عمران شفقت صاحب ہیں یہ ایک تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بولے صافی ہیں بڑے معصوم ہیں کہ بڑی جو ہے وہ اندر کی خبر نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتی ہیں اور اب وہ میں خبر کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو انہوں نے خبر دی تھی اس خبر کی بنیاد پر شاید وزرعظم صاحب کو وہ ناگوار گزری اور جس کی بنیاد پر ایف آئیے کو ہدایات دی گئی کہ ان کو گرفتر کیا جائے اور دوسرے جو عمر میر صاحب جو حامد میر صاحب کے بھائی ہیں اور حامد میر صاحب کے جو وادے محترم تھے ان کا تو صحافت میں بہت بڑا مقام تھا وارس میر پروفیسر وارس میر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اب یہ جو عمر میر صاحب ہیں ان کو جی اس لئے گرفتر کیا گیا کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے فیس بوک اور یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر ایک گوگلی نیوز کے نام سے چینل ہے جو کہا جاتا ہے کہ عمر میر صاحب کا اس میں کہا جاتا ہے کہ پاک فوج عالی عدلیہ کے کچھ ججز حضرات اور جو ہمارے کچھ ادارے اس سے متعلق تصحیق آمیز گفتگو کی جاتی ہے جو ہے وہ ایک ایسا مواد جو ہے وہ ایسا کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے جو بلکل جو ہے وہ پیمرا کے قانون سے بلکل آپوزٹ ہے اس کے بلکل متصاوم ہے اس لئے جی یہ الزامات لگائے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ بلکل ایک غلط ڈریکشن میں چل رہے ہیں یہ الزامات تھے ان الزامات کی بنیاد پر جی ان شخصیات کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کے چند گھنٹے بعد جو ان کو رہا کر دیا گیا اب میرا سوال بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ایف آئی یہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ٹھیک ہے جی اس نے گرفتار کیا ملزمان کے خلاف کوئی ریکڈ ہوگا وہ عدالت میں پیش ہو جائے گا ان کو سزا بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا صدیق جان آمر مطین اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں جو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشنر جاتے ہیں عزف صدیق ایڈوکیٹ جو غلط زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور ان کا اگر آپ یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جے جو وہ حرکتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ غلط قسم کی جو ہے وہ چیزیں عوام کے سامنے گمراہ کرنے کے طور پر پیش کرتے ہیں اگر آپ ان کا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں امجد شویب صاحب کا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو غلط باتیں کرتے ہیں اور جو اپنی عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو اس وقت سٹنگ جج ہیں جن کے خلاف ایک ریفرنس بھی چلا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف کیا کیا غلط باتیں نہیں ہوئیں ان کے خلاف کیا کیا غلط قسم کی جو ہے وہ زبان استعمال نہیں کی گئی ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں ان کے خلاف تو کوئی مقدمات درج نہیں ہوئے ان کو تو کسی ایف آئین نہیں پکڑا کسی نے ان کے خلاف کوئی مقدمات درج نہیں کیا کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی نہیں ہوئی لیکن عمران شفقت اور عامر میر صاحب جو ان دونوں شخصیات کے خلاف جو گیرہ تنگ کیا گیا بہت اچھی بات ہے کرنا عدالت میں پیش کریں آپ ان کو جیل میں بند کر دیں حوالات میں بند کر دیں آپ اپنی جو قانونی تقاضی آپ ان کو پورا کریں لیکن کیا ایک صحافی کو سچ بولنے کی بنیاد پر جیل میں ڈال دیا جائے کیا ایک صحافی کو سچ بولنے کی بنیاد پر جو ہے اس کی آواز کو بند کر دیا جائے کیا ایک صحافی کے سچ بولنے کی بنیاد پر اس کے پر رسٹرکشنز لگا دی جائیں پابندیاں لگا دی جائیں یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگر پاکستان مارز وجود نے اس بنیاد پر آیا کہ آپ کے ووٹ کی عزت نہیں ہے میرے ووٹ کی عزت نہیں ہے آپ کو بات کرنے کا اکنی ہے مجھے بات کرنے کا اکنی ہے تو سر یہ ازادی آپ اپنے پاس سمال کے رکھیں ہمیں ایسی ازادی نہیں چاہیے یہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ وہ ازادی اظہار کی ازادی نہیں ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں جس ازادی کے لیے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے پاکستان بنایا بول کے پاکستان بنایا دن رات محنت کر کے بنایا آج اگر اس پاکستان میں ایک شخص کو اپنی بات کرنے کا رائٹ نہیں ہے ایک شخص کو اپنا موقع پیش کرنے کا رائٹ نہیں ہے ایک شخص کو شخصی ازادی کے طور پر بولنے کا رائٹ نہیں ہے تو سر ایسی ازادی کا ہم نے اچار نہیں ڈالنا ایسی ازادی آپ اپنے پاس سمال کر رکھیں ایسی ازادی کے اوپر کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا عمران شفقت غلط عمر میر غلط مطیولہ جان غلط نصر جوید غلط نجم سیٹھی غلط حامد میر غلط سر کتنے صحافی غلط تھے تلت حسین غلط افسار عالم غلط امتیاز عالم غلط سر کتنے صحافی غلط ہو سکتے ہیں کیا ہر صحافی جو ہے اس کا موقع غلط ہوگا کیا ہر صحافی جو ہے وہ ازادی صحافت کے اوپر بات کرے گا تو وہ جو ہے وہ غدار ہو جائے گا اگر حامد میر غلط تھا آپ اس کو بیٹھ کے کہتے ہیں جی آپ کا یہ موقع غلط ہے آپ نے اس کو نوکری سے نکال دیا آپ نے تلت حسین کو نکال دیا امتیاز عالم کو نکال دیا نصر جوید کو نکال دیا نجم سیٹھی کو نکال دیا مطیولہ جان کو نکال دیا اب سار عالم کو نکال دیا کتنے صحافیوں کو نکالا سر آپ نے اتنے صحافیوں کو نکال کے آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے فریڈم آف رائٹس بھی ہے فریڈم آف سپیچ بھی ہے تو سر جو آپ قانون کے طالب علموں کو صحافت کے طالب علموں کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں خدا رہا ان کو گمراہ نہ کریں پاکستان کی تاریخ سے پاکستان کی 73-74 سالہ تاریخ سے آج ایک ایک طالب علم واقع ہے اس کو پتہ کہ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ کہ پاکستان میں صحافت کا گلہ کیسے دبایا جاتا ہے اس کو پتہ کہ پاکستان میں صحافیوں کے اوپر جبری پابندیاں کیسے لگائی جاتی ہیں اس کو پتہ کہ بلوچستان کے مقامی لاکھوں میں صحافیوں کو دن دہارے کیسے گوا کر کے قتل کیا جاتا ہے ان سب کو پتہ ہے سر خدارہ پاکستان میں ازادی صحافت کا ڈنڈورہ نہ پیٹیں خدارہ پاکستان میں ازادی صحافت کے نام پر اتنا زہر نہ پلائیں کہ وہ زہر کل آپ کو غد جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں جھیلنا پڑے ایک عذاب کی صورت میں آپ کو بغتنا پڑے یہ سب کچھ جو آج ہو رہے یہ جو ایف آئی اے گرفتار کر رہی ہے صحافیوں کے گروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں گھر کی چار دواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہے ہیں سر ساری ٹو سے ایبسولوٹی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اگر آج ایک صحافی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو کل یہ کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ہوگا ندیم ملک کو ایف آئی اے کے نوٹس آئیں گے عمران شفقت کی جو ہے وہ ایف آئی اے میں پیشیاں ہوں گی مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اقواہ کر لیا جائے گا نصر جوید کو نکال دیا جائے گا امتیاز عالم کو نکال دیا جائے گا سر اگر عمران خان کی گورنمنٹ میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بولنے کا حق نہیں ہے بات کرنے کا جو ہے وہ رائٹ نہیں دیا جائے گا تو صحافی جو ہیں وہ پروٹیسٹ کریں گے اور نواز شریف کا جو وہ بیانیاں اس بیانیاں کی نفی کوئی نہیں کر سکتا وہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ صحافت میں بھی وہ بیانیاں پروموٹ ہو چکا ہے اور وہ اس لیے ہو چکا ہے کہ اگر یار میرے ووٹ کی عزت نہیں ہے آپ کے ووٹ کی عزت نہیں ہے میرے ووٹ کی پرچی کی تضلیل ہوگی مجھے بات کرنے کا اقنی ملے گا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ عمل درامت ہو رہا ہے پاکستان میں تو کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا پاکستان میں اگر عمل درامت ہو رہا ہوتا تو کیا آج صحافیوں کی آواز کو آف ایر کیا جاتا کیا آج صحافیوں کو دن دہارے ایک بہا کیا جاتا کیا آج صحافیوں کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے خدا رہا اس کو سوچیں وزیراعظم صاحب کی جو گارمنٹ ہے اس میں جتنے بھی کرٹیک صحافی ہیں جتنے بھی سخت ناک دین میں شمار صحافی ہیں اگر ان کی آواز کو گرفتار کر کے دبانا ہے اگر ان کی آواز کو ان کے اوپر مقدمات دہر کر کے دبانا ہے تو سر مشرف کا دور آپ کے سامنے ہے sorry to say جو مشرف کے دور میں ہوا وہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بھی خطرناک مرحلہ آ سکتا ہے اس میں وزیراعظم صاحب کو بہت سی چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں تو خدا رہا ان چیزوں کو ختم کریں صحافیوں کو ڈرانے دمکانے کے خلاف جو ہے ایک سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایک پروٹیکشن بل لے کے آئیں پنجاب اسیمبلی میں وفاق کے اندر کے صحافیوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر پروٹیکشن دی جائے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ ان کے حق میں ایک بل پاس کروایا جائے کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی قائم کردہ جھوٹے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں یا کوئی بھی اوچھت گنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کا مو توڑ جواب دیا جائے انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیاو رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے ملکہ پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے